آج دینے کے لیے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ جیب سے نکال کر کے دوں ہاتھ میں دوں کیونکہ اس سے تسلیح ہوتی ہے اور دینے لینے والا کم سے کم ذرا سا احسان میں آ جاتا ہے ذرا سا کبھی جیب میں بھی آ جاتا ہے لیکن اگر اللہ ہی کے لیے دینا ہے تو دینے کا ایک طریقہ اور بھی ہے تھیلا لگانے والا چچا 65 سال کی عمر ہے وہ کیوں کیلے کا تھیلا لگائے گا جنرلی ٹھیک ہے بات کچھ لیکن وہ 65 سال کی عمر میں گھٹنے کے درد کے ساتھ اگر وہ کیلے کا تھیلا لگاتا ہے اس کا مطلب وہ مستحق ہے لیکن وہ اپنی تجارت کر رہا ہے اس کا کیلہ لینے جائیں گے تو چار بار بھاو پوچھیں گے ہم کہتے ہیں آپ دل میں یہ نیت کر کے اس کا کیلہ بغیر بھاو کیے لے لیجئے اور ایک درجم زیادہ لے لیجئے ایک درجم کیلہ کسی کو گفٹ کر دیجئے وہ عزت کے ساتھ اگر کمانا چاہتا ہے تو آپ اس کو عزت کے ساتھ دیجئے زلط کے ساتھ دینا کیوں چاہتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں دینے کے بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے طریقے ہیں آپ پتہ کر لیجئے کسی مزدور کی مزدوری پڑھا دیجئے اس کو بونس کے نام پہ دے دیجئے لیکن آپ ہم بونس کے نام پہ اس کو نہیں دیں گے جب تک ہم صدقہ کے نام سے نہ دے دیں کیونکہ صدقہ کے نام سے دینے سے ہمارے نفس کو تسلی ہوتی ہے بونس کے نام پر دینے میں ہمارے نفس کو تسلی نہیں ہوتی ہے صدقہ کے نام پر دینے میں ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے اس لئے ہم صدقہ کے نام پر دیتے ہیں دینے کے بہت طریقے ہیں